تو اسلام علیکم دوستو میں ہوں منیب اردو گیم والا سے تو آج ہم ایک تباہ حال بیک یارڈ کو سیٹ کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کون سے میٹیریل استعمال ہوئے ہیں تو اس میں پہلے تو کریکٹ سٹون کی بریکس استعمال ہوئی ہیں تو چلیں ہم یہی بریکس لے کر اس کا فرج سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہمارا بیک یارڈ ہے یہ کسی نے بہت عرصے سے سیٹ نہیں کیا تو اب ہم اس کی رینوویشن کر رہے ہیں دیکھیں آپ کو ایک پرانے زمانے کا گلوب بھی نظر آ رہا ہے تو جی یہ ہمارا کافیات تک سیٹ ہو چکا ہے اور ہم اس سائٹ پر بھی اس کا فرج سیٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کی چھت کا زیادہ لیتے ہیں تو اس کی چھت میں انہوں نے کیمپ فائر استعمال کی ہوئی ہے تو اس کی چھت کو ہم سہارا دینے کے لیے سب سے پہلے یہاں اوک فینس کا استعمال کریں گے تین چار آپ نے پانچ سٹیپس آئی اوک فینس لے لینی ہے چاروں طرف تو یہ ہماری اوک فینس آ چکی ہے یہ تھوڑی سی اونچی ہو گئی تھی تو اس سے میں نے ایک ایک بلوک کم کر دیا تو یہ دیکھیں ہماری اوک فینس جو ہے وہ جا کے چھت سے مل چکی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہماری چھت اوک فینس سے اسے ایک سپورٹ مل گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اوک فینس بلکل ڈیمیج ہو چکی ہے چھت اس کی بلکل ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس کے لیے ہم لیں گے کیمپ فائر کیمپ فائر تو یہ ہم لیتے ہیں کیمپ فائر اور اس کی چھت کو مکمل کرتے ہیں میری ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ کریٹیو کام آپ نے زندگی میں کبھی بھی جلد بازی میں نہیں کرنا ورنہ اس کی کوارٹی خراب ہو جائے گی ہمیشہ آپ نے سکون سے اور سوچ سمجھ کر اپنے دماغ کو کریٹیو ہونے کی اجازت دینی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آگ ہم کیسے مٹائیں گے تو اس میں آپ نے سمپلی وارٹر بکٹ لے لینی ہے اور اس کو آپ نے ایک ایک بلوک کر کے بجانا شروع کر دینا ہے اس کا فیلحال مجھے کوئی شارٹ کٹ نہیں پتا اس کے لئے آپ کو اسی پرس ایسے گزرنا ہوگا اور اسی طرح ایک ایک بلوک کر کے آگ بجانی ہوگی تو یہ دیکھیں ہماری آگ بجھتی جا رہی ہے اور ہماری چھت تیار ہوتی جا رہی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تو بہت سارا پانی آگیا اس کا ہم کیا حل کریں گے تو اس کا سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے سپنج لے لینا ہے سپنج سمپل سپنج اور یہاں پر پلیس کر دینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ختم ہوتا جا رہا ہے اور پھر آپ نے اسپنج ختم کر دینے ہیں تو یہ ہماری اسپنج چلے گئے تو اب ہم آتے ہیں ہمیں تھوڑی سی اس بیک یارڈ میں ڈیکوریشن کا کام کرنا ہوگا تو یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اسی طرح ہم اس دیوار کے ساتھ پیچھے کو اچھی طرح ڈیکوریشن کر دیں گے تو اب لائٹ کی کم ہی ہو رہی ہے تو ہم گلو سٹون لے کر آئیں گے ارے گلو سٹون کہاں ہے تو گلو سٹون مجھے نظر نہیں آرہا تو ہم یہاں سے سرچ کر لیں گے گلو سٹون گلو سٹون گلو سٹون یہاں ہم گلو سٹون لگا دیں گے تاکہ لائٹ میں اضافہ ہو سکے کیونکہ لائٹ کی کمی کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا کہ میں کر کیا رہا ہوں تو جی یہ ہماری لائٹ کی کمی پوری ہوئی تو ہم اس سائٹ پر بھی لگا چکے ہیں اور اب ہم اس پر سٹیرز لگائیں گے تو آپ نے میچنگ سٹیرز ہی لگا نہیں ہے یعنی سٹون سٹیرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹون سٹیرز لگ چکی ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہم کچھ پھول لگائیں گے لیکن ابھی نہیں اور اب ہم یہاں پر ایک سوفا بنائیں گے تو سوفے کا کلر میں ڈیسائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو وائٹ کلر کا سوفا ہی شاید سب سے بہتر رہے گا تو یہ ہمیں ایک سوفا پیار کر چکے ہیں تو اب ہم ان پارٹس میں پرانٹس لگائیں گے تو ہم مزید کچھ پرانٹس نوٹتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مزید کچھ پرانٹس لگا دیئے ہیں اور اب ہم پاپی لگائیں گے اس سائیڈ پر ایک پاٹ ہم یہاں رکھنے گے اور اس پر بھی پاپی لگا دیں گے اور ایک پاٹ ہم یہاں رکھ دیں گے اس پر بھی پاپی لگا دیں گے اور یہاں ہمیں چھوٹا سا ٹیبل دینا ہوگا تو اس پر ہم کارپٹ کے ذریعے اس کا براؤن کارپٹ آپ نے لے لینا ہے اور یہ ٹیبل کچھ یہاں پر اس کا شروع تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹیبل بہت اچھا لگ رہا ہے اور اب ہم اس کے فرانٹ کو رینویٹ کریں گے پرانٹ سے تو آئیے ڈھونٹے ہیں ہمیں کون سے پرانٹ لگانے ہوں گے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے تو غلاب لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں غلاب لگا چکے ہیں اور اب ہم یہاں پر پیانی لگاتے ہیں تو پیانی لگ چکے ہیں اور یہاں پر بھی ہم کچھ لگا دیں گے اور اب ہمیں لائٹ کا انسام کرنا ہوگا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر کچھ لائٹس کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بیکن کام کرتا ہے یہاں پر لگ تو گیا ہے ہمیں یہاں پر یہاں گلوپ لگانا ہوگا اور اکسی طرح ہمیں یہاں پر یہاں گلوپ لگانا ہوگا تو یہ ہمارے گلوپ لگ چکے ہیں اور ہمیں یہ مزید بیکن لگانے ہوں گے کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بیکن ہمیں بلکل اپنے ہمیں یہاں پر لگانا ہوگا اور ایک ہم ایک ہمیں سائٹ پر لگا دیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فارم ہاؤس بیک یارڈ تیار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ وڈیو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ایت سکتے ہیں ملتے ہیں سکتے ہیں ملتے ہیں